دوستو ازاد بول انڈیا میں آپ کا سواگت ہے آپ کے پتھان یعنی کہ شاروخ خان آج وہ بہت زیادہ چرچہ میں ہے کیونکہ ان کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک فین کو سب کے سامنے کیمراز کے سامنے دھکا دیا ہے اور اس فین کا قصور بس اتنا تھا کہ وہ شاروخ خان کے ساتھ ایک سیلفی لینا چاہتا تھا اب میں آپ کو کچھ ویڈیو اور آخر میں کچھ تصویریں دکھاؤں گا آپ ذرا ڈیسائیڈ کرنا کہ شاروخ خان نے اس بندے کو دھکا دیا ہے یا یہ منع کیا ہے کہ بھائی سیلفی مت لو ویسے بھی آپ کی مرضی کے بینا آپ کی سیلفی کون لے سکتا یہ آپ بتائیے آپ سے بھی وہ اجازت لے گا بھائی ایک فوٹو لے لوں بھائی امارا ایک فوٹو کیسے وہ بات ٹھیک ہے کوئی آئے اور یوں مانا شاروخ سیلیبرٹی ہیں لیکن ان کی سرکشہ کا بھی تو اپنا ایک تقاضہ ہے کل کو کوئی آئے اور کچھ کر جائے تو پھر کیا کہیں گے لوگ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی اپنی کار میں جانا چاہیے تھا کہے کھڑے ہو کے فوٹو کھچوا رہے تھے فوٹو شوٹ کروانے کی کیا ضرورت تھی حالانکہ اس فین کا دل رکھ لینا چاہیے تھا شاروخ کو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں لیکن میں آپ کو خبروں کے ذریعے دکھاؤں گا لوگ کس طریقے سے جس موقع کی تلاش میں تھے جوان فلم کا ٹیزر یا ٹریلر آؤٹ ہونے سے پہلے وہ مل گیا ہے لیجنڈ بللو بھائی آئے لکھتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کو مٹی میں ملا دے گی یہ رودنس جو ہے یہ اکڑ جو ہے کیونکہ اپنے ایک فلم کیا ہیٹ ہوگی پتھانو اس نے اپنے فین کو ادھر کا دے دیا آپ ذرا ویڈیو دیکھیں پھر ہم سب کی کلاس بھی لگا تو یہ ممبئی ائرپورٹ کا سین تھا شاروخ خان بلیک ٹی شٹ میں بلیک جیکٹ میں بلیک گاؤگل کیا شاندار ان کی جوان فلم آنے ہی والی ہے ایک مہینے سے بھی اب تو کم کا وقت بچا ہے اور شاروخ خان واقعی جوان لگ رہے ہیں یہ باہر سے آ رہے تھے قطر سے یا سعودی عرب سے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ ڈنکی کے شوٹنگ میں گئے تھے اور شاندار لگ رہے ہیں شاروخ خان اور وہ بندہ ٹائی لگایا ہے لگ رہا ہے کہ کسی ہوتل یا ائرپورٹ کا ہی سٹاف ہے اور اس نے یہ سیلفی لینے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں وہ لے پایا کیونکہ شاروخ نے اس سے دور سے بہت طریقے اور صلیقے سے ہاتھ اس کا پیچھے کر دیا اس کے باوجود وہ بندہ بڑا خاموش مزاج تھا پیچھے پیچھے چلتا رہا وہ سچی محبت کرتا تھا شاروخ بھی کسی تیس پہ تیس سال کے آدمی کے جیسے ہی لگ رہے ہیں اتنے ہی جوان لگ رہے ہیں خیر روپیش لکھتے ہیں اور کنگ شاروخ خان is back in ممبئی now جوان پروموشن will be started وہ یہ کہنا ہے کہ شاروخ خان ممبئی آ چکے ہیں اب جوان کا پروموشن جو ہے وہ شروع ہوگا اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھپڑ مار دیا اس بندے کو شاروخ خان نے تو آپ کو ہم نے دکھایا اور بار بار آپ سلو موشن میں دیکھیں کیا یہ تھپڑ تھا یا شاروخ خان نے صرف کوشش کی کہ اس کا موبائل فون پیچھے اٹھ جائے جو سرپی لینے کی کوشش کر رہا ہے بہراغی بھی وہی لکھتے ہیں کہ اگر یہ تھپڑ ہے تو سلمان خان ایکٹر ہے اور اکشہ گمار سپر اسٹار اگر یہ تھپڑ ہے آپ اس کا جو گفت بھائشہ کا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اکشہ گمار بھی اپنے فرنس کو ایسی کئی بار ہٹا چکے ہیں سلمان خان بھی ہٹا چکے ہیں اور اگر یہ شاروخ خان کا ہٹانا تھپڑ ہے تو وہ دونوں تو پھر ایکٹر اور وہ سپر اسٹار ہیں اخبار کیا لکھتے ہیں ابھی تصویریں باقی میں ہیا تو اخبار لکھ رہے ہیں کہ ائرپورٹ پر ایک شخص نے شاروخ خان سنگ سیلفی لینے کے لیے نکالا فون ایکٹر نے جھٹک دیا ہاتھ انہوں نے خوب بنائی خبر اور لکہ زمین سے آسمان تک پہنچنے میں کافی وقت لگتا ہے لیکن وہاں سے نیچے آنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں یہ بات پاپولیٹی کی ہے مطلب آپ کو نام کمانے میں سالو لگ جاتے ہیں شاروخ خان نے کچھ ایسا ہی کیا ہے شاروخ خان نے کچھ ایسا کر دیا ہے کہ وہ اٹھ سے فرش پر آ رہے ہیں آ جائیں گے ان نبھارے ٹائمز یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پس پوش بھی لکھنے کے لیے یہاں جو اندر لڑکے لڑکیاں کام کر رہے ہیں دددس بارہ آزار میں پندرہ آزار روپے میں انٹرن کہیں سے اٹھا لے آتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طرف ہوتے ہیں تو یہ ہے آج تک لکھ رہا ہے غصے کیا صحیح طریقہ تھا نبھارے ٹائمز یہ بتا ہے سالو پہ لینے کا شاروخ خان اس نیک آف سیکنڈ میں کیا کر سکتے تھے اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ سکتے تھے سلمان خان کو ویسی لائف تھرٹ ہے کتنی بڑی دھمکی دے رہے ہیں ابھی ہم نے یو پی میں ایک کانڈ دیکھ لیا تھا وہ خیر مافیا کے ساتھ ہوا لیکن کون اس کی گارنٹی لے گا کہ شاروخ خان کے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہیں ہوگا اور ویسے بھی لوگ ایسے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں جنہیں نشانہ بنا کے ان کا نام ہو بڑے ناموں کو نشانہ بناتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں شاروخ خان نے لکھا غصے میں پتھان مافت کیجئے کہ آج تک نے لکھا غصے میں پتھان سیلفی لے رہے فین کو دیا دھکا بھڑ کے یوزرز بولے ایسا کیا ہو گیا آج تک کہ اس کو بتائیے اس پروڈیوسر کو اس اسسسٹنٹ پروڈیوسر کو یہ دھکا دینا ہوا چمپو ہیں بالکل لکھنے والے یہ دھکا دینا ہوتا ہے دھکا انہیں نہیں پتا ہے کیا ہوتا ہے یہ تصویر دیکھیں شاروخ خان کے ساتھ اگر کوئی مرضی سے فوٹو کچھا ہے تو شاروخ خان یونیورس فین کلم نے کیا لکھا انہوں نے محمد حسد اللہ ہیں انٹرٹینمنٹ جنرلسٹ ہیں دوہا کے ان کے ساتھ فوٹو لے رہے ہیں شاروخ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے لینے تو یار ہے نا اور دوسرا یہ دیکھیں شاروخ خان اس آدمی کا شاروخ خان نے ہاتھ تک نہیں چھوا ہاتھ تک نہیں چھوا بس یہ کہا کہ سیلفی مطلب باقی لوگوں نے ہی اسے پکڑ لیا کہ پیچھے اٹھا دیا کہ شاروخ خان سے نہ لگے خیر سب کچھ دکھا دیا دیکھ کے بتائیے کیسا ہے یہ اپیسوڈ اور کیا کہتے ہیں آپ ان سب کے الزامات کے بارے جائیں